اسلام علیکم فرینڈز ایک عالمہ عورت کی سبا کاموز کہانی دانش کا رسطہ ایک عالمہ عورت سے تیہ ہوا اور کچھ دن بعد شادی ہو گئی بعد میں اس عورت نے کہا ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے دانش اس بات سے بہت خوش ہوا کہ باقی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق کجرے گی کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسور کی خدمت واضب نہیں اور شریعت کے مطابق شوہر کو اپنی بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے لہٰذا میرے لیے الگ گھر لے لو وہ شخص بڑا پریشان ہوا الگ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں پر میرے بھوڑے والدین کا کیا ہوگا اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا مفتی صاحب نے کہا بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کرتی ہے وہ آدمی مفتی صاحب سے تنز لہزے میں کہنے لگا میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں نہ کی فتوہ لینے مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ایک طریقہ ہے اپنی بیوی سے کہو شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں میں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور وہ ان کی خدمت بھی کرے گی میں تمہارے لیے الائدہ گھر لے لیتا ہوں آپ وہاں رہنا اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ سٹ پٹا گئی اور بولی دفع کرو دوسری شادی کو میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے والدین میرے بھی والدین ہیں اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی ہے سبق ہماری زندگیوں کے سارے مسئلوں کا حل قرآن میں ہے لہٰذا ہمیں اسے سمجھنا اور پڑھنا چاہیے موسیقی